اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْعَا كَبِهِ بے شک اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَا اور اس سے کم جو گناہ ہوں گے اس میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ دُولَ دُولَ عَلَمْ بَعِيدًا بے شک اس نے بہت دور کی گمراہی کو اختیار کیا وہ ہمیشہ کے لئے تباہ ہو گیا مشرک جہنمی ہے مشرک دنیا اور آخرت میں تباہ ہے مشرک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے مشرک کی بکشش نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کی بھی بکشش نہیں ہے اور کافر کی بھی بکشش نہیں ہے بات ہے ایمان کی سلامتی کی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کتنا بھی گناہگار ہو جنت میں ضرور جائے گا گناہوں کی سزا پا کر جائے گا اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا شرک پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا اسی لئے تمام بزرگان دین یہی دعا کرتے یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما یہاں بات ہے شرک کی اور کفر کی شرک کسے کہتے ہیں شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر تھیرا لینا اللہ کے مد مقابل کسی کو سمجھنا مثلا یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کسی اور کی بھی پوجہ کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے جیسے ہندو شرک میں مبتلا ہیں کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یا یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح کوئی اور ذات بھی اللہ کی طرح ہو سکتی ہے تو اسے شرک پہ ذات کہتے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور آپ یہ سمجھئے گا کہ باپ اور بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے تو یہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کے مثل سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہمیں ظالب کیونکہ باپ کی شکل اور بیٹے کی شکل ملتی ہے اس مناسبت سے یہ شرک پہ ذات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا وہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے شرک پہ صفات شرک پہ صفات کی یہ معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسی ہی صفات بندے کے لئے سمجھے جائیں اور اس میں برابری ہو بندے کو کسی ذات کو اللہ کے مقابل سمجھا جائے مثلا یہ سمجھا جائے کہ اس کا علم ذاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یا یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے تو اس طرح کی صفات سمجھنا یہ شرک پہ صفات ہے الحمدللہ مسلمان نہ تو عبادت میں کسی کو شریک مانتا ہے نہ ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے اور نہ صفات پہ شریک مانتا ہے انبیاء اور علیاء کی ہم جو بھی صفت مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اذن اللہ ہے کیا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی صفات ذاتی ہیں بندے کی صفت عطائی ہے جب ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں وہی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ دہا نہیں ہو جائے ان اللہ من ناس لرعوف الرحیم بے شک اللہ بندوں پر رعوف الرحیم ہے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم حضور کے متعلق سورے توبہ میں فرمایا گا کہ حضور رعوف الرحیم ہے اللہ بی رعوف الرحیم حضور بی رعوف الرحیم قرآن بیان فرما رہا ہے قرآن شرک کی تعلیم تو دیتا نہیں ہے تو بہتا ہے تو برابری محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ بی رعوف الرحیم حضور بی رعوف الرحیم نہیں فرق ہے فرق اس طرح ہے کہ اللہ کا رعوف الرحیم ہونا ذاتی ہے اور حضور کا رعوف الرحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ رعوف الرحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور حضور رعوف الرحیم ہیں بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے ہیں اللہ کا رعوف و رعیم ہونا ہمیشہ سے ہے اور حضور کا رعوف و رعیم ہونا اس وقت سے جب سے اللہ نے بنایا تو جب اتنا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی جب برابری نہ ہوئی تو شرق بھی نہ آیا اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے اس کے لیے اس کیسٹ کو حاصل کیجئے شرق کی حقیقت اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے میارِ ہدایت اِیَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اِنَاثَا یہ کافر یہ مشرقین عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اس لیے کہا گیا اِنَاثَا مَانِ عورتیں یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرقین یا مکہ نے جو بت بنائے تھے ان بتوں کی شکلیں عورتوں جیسی تھے بلکہ نعوذ باللہ میں ذالے بعض بت تو اس طرح بنائے تھے گویا کے لباس کے بغیر بنائے گئے ہیں تو وہ اس طرح نعوذ باللہ میں ذالے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب کہ عورتوں کی شکل کے بھی بت بناتے اور انہیں بے لباس بھی رکھتے ایسے نادام لوگ تھے پھر جو بت عورتوں کی شکل میں نہ ہوتے لیکن پھر بھی انہیں اس طرح زیورات پہناتے جیسے عورتوں کو زیورات پہنایا جاتا ہے اور تیسری صورت یہ تھی کہ مشرقینِ مکہ نے بتوں کے نام لات، عزا، منات جو رکھے تھے یہ سب عورتوں کے نام ہیں تو بتوں کے نام بھی عورتوں پہ رکھے تھے اسی طرح نام دیکھیں آج کل ہندو دیوی کر کے بعض بتوں کو پکارتے ہیں دیوی دیوی یہ مونس لفظ ہے تو یہ بتوں کے لیے مونس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بعض بت مونس کی شکل میں بناتے ہیں باس بتوں کو عورتوں کی طرح زیورات پہناتے ہیں تو ان مشرقینِ مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں تو بڑے مرد بنتے ہو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے سجے کرتے ہو عورتوں کی شکل کے بتوں کی پوجہ کرتے ہو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ شیطان مردود کی پوجہ کرتے ہیں کہ یہ عقل انہیں شیطان نے دی تو یہ شیطان کی باتیں مانتے ہیں لعنہ اللہ اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی وقالا اور شیطان بولا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا ضرور بزرور میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا شیطان نے اللہ کی جناب میں چلنج کیا کہ تیرے بندوں میں سے کئی لوگوں کو میں گمرہ کر دوں گا وَلَأُدِلَّنَّهُمْ اور شیطان نے کہا اور ضرور بزرور میں ان لوگوں کو گمرہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور بزرور میں انہیں لمبی امیدیں دوں گا آج ہم بھی لمبی امیدوں میں وابستہ ہیں ابھی توبہ نہیں کرتے ذرا حج کر کے آ جاؤں پھر بالکل نیک بن جاؤں گا ذرا رمضان آ جائے پھر پکا نمازی بن جاؤں گا ذرا ان بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد سنت پر عمل کروں گا ذرا کام گذندوں سے فارغ ہو جاؤں بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں کیا کرنا ہے ہم اللہ اللہ ہی کریں گے لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا بچوں کی شادی سے فارغ کب ہوں گے حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے ہو سکتا آج اور ابھی موت آ جائے تو یہ لمبی امید شیطان دیتا ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا پھر ضرور بضرور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے مشرقی نے مکہ نے ایسا کیا کہ جب اونٹنی پانچ مرتبہ بچے کو جن دیتی تو پھر وہ اس اونٹنی کا نام بحیرہ رکھتے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور کہتے ہیں جس اونٹنی کا کان چیر دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کے اوپر سوار ہونا بھی حرام ہے اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ اونٹنی ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے شیطان نے کہا اور لوگوں نے ایسا کیا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّغُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش کو اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کریں تبدیل کریں اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی نکل کرے یا عورت مرد کی نکل کرے اس سے مراد یہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داڑی شریف عطا فرمائی مرد کے لیے تو اسے مون دینا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے اور اللہ کی بنائیوی چیز کو چینج کرنا ہے اسی طرح بھمیں بنانا آئی برو جو بنائے جاتے ہیں اسے بھی آیتِ کریمہ کے تحت حرام کہا گیا بعض خواتین اپنے بالوں میں نکلی بال جوڑتی ہیں نکلی بال سے مراد انسانی بال وہ جوڑ کر بالوں کو لمبا کرتی ہیں یہ بھی حرام کہا گیا ہاں چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستثنہ فرمائی تو حدیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ سر کے بال مرد کے لیے کٹنا جائز ہے عورت نہیں کٹ سکتی جب تک شرعی اجازت نہ ہوت اسی طرح جسم کے اور بال جو بھووں پلکوں اور داری شریف کے علاوہ ہوں مردوں کے لیے وہ بال کٹنا جائز ہیں عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں عورت کے لیے داری شریف اگر عورت کی نکل آئے تو اس کا کٹنا عورت کے لیے مستحب ہے ہاں مرد کے لیے داری کے بال کٹنا حرام ہے جب تک ایک مٹھی داری نہ ہو جائے تو شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے ہم اس بات کو ضرور مانیں عمل نہ کرنا اور چیز ہے لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ داری شریف ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے اس سے کم رکھیں گے تو بھی گناہ ہے اور داری شریف بالکل کلین شیف کر دیں گے یہ بھی گناہ ہے ایک مٹھی اس طرح ہم لیں گے کہ داری شریف کے بالوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور تھوڑی جو ہے یہ ہاتھوں میں نہ اس طرح بالی ہوں تو بال ہاتھ میں لے کر پھر مٹھی بنائیں گے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوں وہ کٹیں گے اگر داری شریف ایک مٹھی سے کم ہوئی تو بھی حرام ہے آہ داری شریف بالکل ہی ختم کر دیں گے کلین شیفے تو یہ بھی حرام ہے میں نے پہلے بھی عرص کیا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس غلط کو غلط ضرور مانیں کہ ہم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اگر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ نکل کریں غور کرنا چاہیے ان خواتین کو اور ان بچیوں کو بھی کہ جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردانہ بال لپتی ہیں اس پر لعنت فرمائی گئی ہم اگر چھوٹی بچی کو ہم پہناتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے اور وہ بالغ بچی ہے خود پہنتی ہے تو خود گناہگار ہوگی اسی طرح بعض مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح بال لگتے ہیں چھوٹیا بھی بنتے ہیں اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لعنت فرمائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو عورت مردانہ لباس پہنے مردانہ چال اپنائے مردانہ نکل کرے اس پر حضور نے لعنت فرمائی اسی طرح مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نکل کرے یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی حدیث فاق میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو عورت مردانہ چپل پہنے مردانہ جوتے پہنے اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی تو اب مردانہ لباس پہننے پر کتنے لعنتیں ہوں گی اللہ ہمیں اقل عطا فرمائے وَمَنْ يَتَّخِذِشْ شَيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْغَانًا مُبِينًا پہ بے شک اس نے بہت ہی بڑا کھلا نقصان کیا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے دھوکے کے وعدے دیتا ہے شیطان کی باتیں جھوٹی ہیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی فرمہ برداری کی جائے اُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَلَا يَجِدُونَ عِنْهَا مَحِيْسَوْا اور ایسے لوگ عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے خطرم پیارے بھائیوں ابھی میں نے ارس کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے یہ یاد رکھیے گناہ کرنا گناہ ضرور ہے مگر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو گناہ نہ مانا جائے آج افسوس کا مقام ہے لوگ فلمیں ڈرامیں دیکھتے ہیں اور بے شمار گناہ کرتے ہیں پہلے زمانہ یہ تھا پہلے دور ایسا تھا کہ لوگ اس قدر دین کے قریب تھے کہ غلط کو غلط سمجھتے تھے اب ایسے نادان بھی ہیں کہ ان باتوں کو وہ غلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ بساوقات گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے سَنُدْخِلُهُمْ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جناتِن باغات میں جنتوں میں تجریمِن تَحْتِهَا الْأَنْحَادِ جس کے نیچے نہریں روا دوا ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رکھیں گے جنت میں یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کی کمنہ جنتی بار بار کریں گے وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے جنتی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہوگی آئیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی آنکھ کو اللہ کے دیدار کے قابل بنائیں اور اپنی آنکھ کی حفاظت کریں وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی سب سے سچا اللہ ہے لئیس بی امانی کم و لا امانی اہل الكتاب مشرکوں نہ تو تمہاری منگھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی منگھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا یعنی اہل کتاب اور مشرکین مکہ نے جو خیالات اور جو تصورات باندے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ کیسے ہوگا قیامت کے دن سنو من یعمل سوئن یجزبی جو برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ فیصلہ ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيغًا اور اس شخص کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں پر جب سزا دی جائے گی تو اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَا اور جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت وَهُوَ مُؤْمِن اس حال میں کہ وہ مومن ہو ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی کرے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ پس یہ ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُغْلَمُونَ نَقِيْغَا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَمْ مِمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے وَهُوَ مُحْسِن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو یعنی جو ایمان لائے اور نیکی کرے اس سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے سب سے اچھا دیندار وہی ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پہروی کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہر باطل سے جدہ تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاہِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا گہرہ دوست بنایا دیکھیں یہ خلیل بننے کے لیے جو مراہل ابراہیم علیہ السلام نے تیہ کیے وہ بھی ہمیں غور کرنے ہیں حکم ہوا جان کا نظرانہ دو آپ تیار ہو گئے نمرود نے آگ جلائی وہ آگ جس کی لکڑیاں کئی مہینیں جمع کی گئیں ایشی آگ جو آسمان سے باتے کر رہی تھی اوپر سے کوئی پرندہ اگر ہوا سے گزرے تو اس آگ کی گرمی سے جل کر گر جائے آپ کو منجنگ میں رکھا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلیل ہوتی ہے کہ اسے کھینج کر پتھر پھینکتے ہیں تو اس زمانے میں لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی ہے یعنی لکڑی کی ہوتی اور جب لکڑیاں کھیج کر اس پر اگر ضرب لگائی جائے تو پتھر اڑ کر دور گرتا تو کسی کی جررت تو نہ تھی کہ وہ آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے اس لکڑیوں کی مشین میں رکھا گیا آپ کی کمیز اتار لی گئی اور آپ کو پھینکا گیا آپ وہاں تشریف لے گئے جان کا نظرانہ پیش کر دیا اللہ کا فضل ہوا وہ آگ باگ بن گئی اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ کو آپ نے بیابان راکستان میں اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا جہاں پر نہ پانی نہ درخت نہ سایہ نہ مکان نہ کوئی بشر پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ زباہ کرنے کو تیار ہو گئے جب آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا اس کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں جب بندہ آزمائشوں اور امتحان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل اس پر ہو جاتا ہے تو ہم تو نازک بندے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار اصول تو یہی ہے کہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے لیکن تیرے کرم اور تیرے فضل میں کیا کمی ہے بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے لیکن بالفرض اگر ہم پر امتحان آ جائے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر امتحان لکھا ہے اور وہ آ کر رہے گا تو پھر ہمیں تو ثابت خدمی عطا فرما وَلِلَّا غِمَا فِي السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْمْ مُحِيطَوَا اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا وہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ معلوم کرتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ فرمائیے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے وَمَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو کتاب میں قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے فِي يَتَامَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ان یتین بچیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جنہیں تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے اور براست میں ان کا حصہ قبضہ کر لیتے ہو وَتَرْغَبُونَ أَنْتَنْكِحُوْهُنَّ اور ان سے نکاح کی بھی رغبت نہیں رکھتے نہ تو ان کا نکاح کسی اور جگہ کرتے ہو نہ خود نکاح کرتے ہو بلکہ ان کے مال پر قبضہ کر کے ان کو بٹھا کر رکھتے ہو گوئی اکرشات فرمایا گیا کہ ان عورتوں کے حقوق کو عدا کرو وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانَ اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کو عدا کرو وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْقِ اور اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ یتیموں کے معاملات میں انصاف قائم کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم بھلائی کروگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا فَسْ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے یتیم عورتوں کے حقوق کا بیان کیا گیا اور یتیم بچوں کے حقوق کا بیان کیا گیا زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا اسی کی جھلک آج بھی اس معاشرے میں نظر آتی ہے ہم اپنے آپ کو موڈرن کہتے ہیں تعلیم یافتہ کہتے ہیں لیکن ہم میں اور زمانہ جاہلیت میں ہم زیادہ فرق باقی نہیں رہا کہ آج یتیم بچوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یتیم بچیوں اور بچوں کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص نکاح کرنے کیلئے نکلتا ہے تو وہ یتیم عورت سے نکاح نہیں کرتا یتیم عورت سے مراد یہ ہے کہ جس کا والد نہ ہو کیونکہ شرعی طور پر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو لیکن جس عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا والد نہیں ہے تو اول تو نکاح نہیں کیا جاتا بعض ایسے بھی نادان ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ ٹھیک ہے اس کا پوچھنے والا کون ہوگا اسے دبا کے رکھیں گے اگر امیر شخص غریب عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دیندار ہے بلکہ بعض لوگوں سے سننے میں آیا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ غریب عورتیں ڈب کر رہے گی اللہ تعالی اپنے قہر و غزب سے ہمیں محفوظ فرمائیں ہماری سوچ کتنی نچلے طبقے میں چلی گئی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعَوْدًا اور اگر کوئی عورت یہ خوف کرے کہ اس کا شوہر ظلم کرے گا یا روح گردانی کر رہا ہے یعنی عورت یہ محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے یا اس کا شوہر اس میں رغبت نہیں رکھتا اس کے حقوق عدا نہیں کرتا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں سلوح کر لیں وَسْسُلْحُ خَيْرِ اور سلوح بہتر ہے سلوح کی صورت باپسرین فرماتے ہیں اس طرح ہوگی کہ عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور اسے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی آپ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتی ہاں میرے حقوق تو عدا کریں اس طرح لینے دینے سے معاملہ سیٹ ہو سکتا ہے وَأُوْحْدِغَطِ الْأَنْفُسُ الشُحْ قرآن مجید فقان حمید ایک اصول بیان کیا کہ انسانی نفس لالچ میں گھرے ہوئے ہیں ہر شخص خود غرض ہے شوہر چاہتا ہے بی بی میرے حقوق عدا کرے بی بی چاہتی ہے شوہر میرے حقوق عدا کرے لیکن کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں کے حقوق عدا کر رہا ہوں کہ نہیں فرمائے ہر شخص لالچی ہے خود غرض ہے اس لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اگر عورت شوہر کے حقوق عدا کرے اور اپنے کچھ حقوق معاف کر دے تو گھر بس سکتا ہے اسی طرح مرد اگر نرمی دکھائے تو گھر کا نباؤ ہو سکتا ہے گویا کہ شریعت کا ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھر نہ ٹوٹے گھر توڑنا اور ذرا ذرا سی باتوں پر طلاق پر آ جانا یہ نادانی ہے چونکہ طلاق جائز تو ہے لیکن تمام جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وَإِن تُحْسِنُونَ اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوَ وَتَّقْوَى اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَسْبِيشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ تُمھارے کاموں سے خوب خبردار ہے وَلَن تَسْتَطِعُو اَن تَعْدِلُو بَيْنَ النِّسَا وَلَن تَسْتَطِعُو کے معنی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے اَن تَعْدِلُو بَيْنَ النِّسَا کہ تم تمام بیویوں کے درمیان انصاف کرو اس کی تم میں طاقت نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے اگر دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں تو ہو سکتا ہے دلی میلان کسی اور کی طرف زیادہ ہو اس پر پکڑ نہیں ہے ظاہری معاملات میں برابری ضروری ہے رہائش میں برابری ہو کسی طرح کھانے پینے میں خرچہ دینے میں ظاہری سلوک کرنے میں برابری ضروری ہے باقی دل وہ انسان کے قابو میں نہیں لیتا اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد ہے تو اولاد میں ہو سکتا ہے باپ کا یا ماں کا دل کسی بچے کی طرف زیادہ ہو تو دل کا میلان اور چیز ہے لیکن ظاہری برطاؤں میں برابری کرنا والدین پر لازمی ہے وہ دین تو سب کو برابر دیں اس طرح یہ برابری کرنا اور انصاف کرنا لازمی ہے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو لیکن دل کا میلان ہے وہ تو اللہ جانتا ہے تو یہاں دل کے میلان کی بات ہے تم کتنی بھی کوشش کر لو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کر ہی نہیں سکتے دل قابو میں نہیں رکھ سکتے اگرچہ تم کتنی کوشش کر لو تم انصاف قائم نہیں کر سکتے مگر اتنا تو کرو کہ بالکل کسی ایک کی طرف نہ جھک جاؤ ظاہری برطاؤں میں تو برابری کرو یہ تو تم کر سکتے ہو ایسا نہ کرو کہ ایک طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو اگر تم اپنی اصلاح کر لو پر اللہ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَذْبِ شَكْ اللَّهَ تَعْلَى بَكْشْنے والا مہربان ہے وَإِنْ يَتَفَرَّقَوْا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِنْ سَاعْتِهِ اور اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے میاں بیوی میں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا ذہن میں سوال آتا تھا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے بس اوقات شوہر یہ سمجھتا ہے کہ دردر کی چھکریں کھاتی پھرے گی اور وہ طلاق دے دے یہ عورت کبھی غرور میں تکبر میں آ کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ کہاں جائے گا تو قرآن مجید فقہ نے حمید نے اس غرور کو توڑا اور فرمایا ایسا مت سوچو اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی وسطوں سے جسے چاہے گا غنی کر دے گا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا قَدْ اللَّهُ وَسَطْ وَالَا حِکْمَتْ وَالَا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَا قَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور بے شک ہم نے سخت تاقید فرمائی اہلِ کتاب کو جو تم سے پہلے ہوئے وَإِيَّاكُمْ اور اے لوگوں تمہیں بھی سخت تاقید فرمائی اَنِتَّقُوا اللَّهُ کہ تم اللہ سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم کفر کرو اور نافرمانی کرو فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَتْ بے شک اللہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ بے پرواہ ہے تمہاری عبادتوں کی اسے حاجت نہیں تم عبادت کرو تو تمہارا بھلا نہ کرو تو تمہارا نقصان حمیداً وہ حمید ہے زمین و آسمان میں اس کی عبادتیں کی جا رہی ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے اِيَشَعْ يُذْحِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ اے لوگوں اگر وہ چاہے تم سب کو ہلاک کر دے وَيَعْتِ بِآخْرِينَ اور دوسرے لوگ پیدا کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيغًا اور اللہ یہ کرنے پر قادر ہے پھر کیوں نہیں ڈڑتے تم مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا جو کوئی دنیا کا انعام چاہے صرف دنیا دنیا چاہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ محدود چیز کیوں چاہتا ہے دنیا بھی چاہے آخرت بھی چاہے اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں فَعِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِغًا پس اللہ کے پاس دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا صلح بھی ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيغًا اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے جب ہماری دعائیں صرف دنیا کے لیے ہوں ہماری تمنایں صرف دنیا کے لیے ہوں کس نے افسوس کی بات ہے قبر و آخرت کی فکر ہی نہ ہو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِغَطِيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَغَابِ النَّاعِ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی نظریہ دیا گیا صرف دنیا دنیا مت کرو آخرت کی بھی فکر کرو اور آخرت کی فکر تو دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے رَبَّنَا آخرت کی فکر کرو جب ہم تک بھی سویدنید وقت جب ہم که بھی سویدنید لنسید بشک رفضا